وہ بچہ آنے والا ہے وہ دن قریب آ رہا ہے اب میں تو جا رہا ہوں اب کوئی راہب تمہیں نہیں ملے گا اب جس کے پاس تمہیں جانا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی بن کے آئے گا جس کا نام محمد ہوگا حضرت سلمان فارسی کی بھی عجب داستان ہے حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں اپنے ایمان لانے کے پہلے کا واقعہ اگر دل سے سننے گے نا تو یقین مانیے آنسو روک نہیں پائیں گے دل روئے گا آپ کا میں نے جب یہ پڑھا تھا میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو میرے بھی آنسو نکل آئے یہ واقعی حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں اپنے ایمان لانے سے پہلے گا کہتے ہیں جب میں مجوسی تھا میرا باپ بہت بڑا مجوسی تھا میرا باپ مجھے میرے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا کرتا تھا اس لیے کہ کہیں یہ ایمان نہ لیا ہے یہ کہیں پھر نہ جائے اپنے دین سے میرا باپ مجھے میرے گھر میں ہی رکھتا تھا اور مجھے ہر چیز مہیا کرواتا تھا جو ضرورت کی ہوتی تھی اس نے میرا کام لگا دیا تھا کہ آتش قدے میں آگ لگانے کا آگ جلانے کا کام میرا دے دیا تھا میں آگ جلائے کرتا تھا اور کھیتوں کا کام کیا کرتا تھا لیکن باپ میرا مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا کھیت پر جاتا تھا تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتا تھا آتش قدے میں جاتا تھا مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا لیکن ایک دن کیا ہوا ایک دن میرا باپ کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا اور مجھ سے کہا گیا بیٹے تم آج کھیتوں پر چلے جانا اور اپنا کام کر کے سیدھے گھر چلے آنا میں گیا اکیلا گیا کھیتوں پر حد سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں اکیلا گیا کھیتوں پر باپ میرا ساتھ نہیں تھا باپ کسی کام سے مصروف تھا میں جا رہا تھا کھیتوں پر راستے میں میں نے دیکھا عیسائیوں کا عبادت خانہ عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا میں نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی عبادت مجھے اچھی لگی وہ بالکل الگ طریقے سے عبادت کر رہے تھے جو میری عبادت ہے اور ان کی عبادت اس میں فرق بہت تھا وہ الگ طریقے سے تھی میں اس کو دیکھتے ہی مجھے اچھا لگنے لگا میں وہاں پر دیکھنے لگا کھڑے ہو کر پھر کیا ہوا حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں شام تک وہیں رہا میں نے شام تک وہیں دیکھا عبادت خانے میں کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں ادھر ان کا باپ بھی کام نپٹا کر گھر پہ آ گیا جب بیٹے کو گھر پہ نہیں پایا گھر پر بیٹا موجود نہیں تو انہوں نے پھر اپنے کچھ لوگوں کو دھوننے کے لئے لگا دیا کہ آئے میرا بیٹا گم ہو گیا میرا بیٹا کہاں چلا گیا ان کو بڑا تکلیف ہوئی انہوں نے کئی لوگوں کو دھوننے پر لگا دیا لیکن سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں پھر باپس چلا گیا گھر پہ جیسے گھر پہ پہنچا میرے باپ نے مجھے آگے بڑھ کے سیدھے سے لگا لیا بیٹا تو کہاں گیا تھا میں تو تجھے بہت دھنوا رہا تھا میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور تو کہاں چلا گیا تھا میرا دل دھڑک رہا تھا میں بے چین ہو رہا تھا بیٹا مجھ سے جدہ مت ہوا کر تو گھر سے مت جایا کر تو کوئی کام کرنے کے لئے نہیں جائے گا بیٹے سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا اببا میں گیا تھا نا راستے میں میں نے ایک عبادت خانہ دیکھا جو عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا اس عبادت خانہ میں لوگ عبادت کر رہے تھے عیسائی نماز پڑھ رہے تھے وہ مجھے الگ طریقے کی نماز لگ رہی تھی الگ طریقے کی عبادت لگ رہی تھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دین سے بہتر ان کا دین ہے اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ لگ رہا ہے اس پر اثر پڑ گیا ہے اس کا باپ کہنے لگا بیٹا مجوسیت ہی سب سے اچھا دین ہے اور مجوسیت سے کبھی مت پھرنا اور ان کا دین بہتر نہیں ہے لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا بابا ان کا ہی دین مجھے بہتر لگا میں نے ان کی نماز ان کی عبادت بالکل الگ پائی بابا مجھے مجوسی سے اچھا ان کا دین لگا حتی سلمان فارسی کو ان کے باپ نے بیڑیاں لگا دی کہا یہ جو ہے بگڑ نہ جائے تو گھر سے باہر نہ نکل پائے بیڑیاں ڈال دیں پیر میں اور کہا سلمان اب گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے تم بگڑنے لگے ہو اور مجھے ڈر ہے کہیں تم عیسائیت کو قبول نہ کر لو عیسائیت اپنا نہ لو عیسائیت دھرم میں نہ چلے جاؤ اسی لئے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہوں حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں میرے باپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں بیڑیاں پڑ گئیں لیکن میں اس عبادت خانے کے راہب سے ملا تھا میں نے اس سے پوچھا تھا مجھے یہ بتاؤ تمہاری مین جگہ کہاں ہے اس نے کہا تھا ملک شام میں جب میرے باپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں تو میں نے کسی ذریعے سے اس تک یہ خط پہنچایا کہ جب ملک شام کوئی قافلہ جائے تو مجھے ضرور بتانا یا ملک شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور بتانا کچھ ہی دنوں میں ملک شام سے قافلہ آ گیا اس نے مجھے خط پہنچایا کہ ملک شام سے قافلہ آیا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں جانے والا ہے اگر جاؤ تو آ جانا ہتھ سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے خط ملا میں نے کسی طریقے سے اپنے پیروں کی بیڑیاں ہٹائیں اور چھپتے چھپتے وہاں سے نکلا اپنے باپ کی قید سے باہر نکلا اور اس قافلے میں شریک ہو گیا اس قافلے کے ساتھ چلتا رہا چلتا رہا ملک شام پہنچ گیا جب ملک شام پہنچا تو وہاں ایک عبادت خانے میں پہنچا ایک جگہ پہنچا وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا راہب کون ہے سب سے بڑا عیسائیت کو ماننے والا اور اس پر عمل کر کے چلنے والا کون ہے لوگوں نے بتایا فولا راہب ہے فولا جگہ چلے جائے میں اس جگہ کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچا واقعی جیسا لوگوں نے اس کے تعلق سے بتایا تھا وہ راہب بیسا ہی تھا میں اس کی بارگاہ میں پہنچا میں نے کہا مجھے عیسائیت قبول کرنا ہے اور مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنے دین کے بارے میں آپ بتاتے رہنا میں آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا راہب نے کہا اچھی بات ہے تم یہاں رہو اور خدمت کرو اور میں تمہیں عیسائیت کے بارے میں بتاتا رہوں گا میں تمہیں نصرانیت کے بارے میں بتاتا رہوں گا حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں رہنے لگا لیکن وہ رائے پھر مجھے اچھا نہیں لگا اس لیے وہ لوگوں سے مال اکھٹا کر لیتا تھا جو صدقہ وغیرہ خیرات آتی تھی وہ اکھٹا کر لیتا تھا بجائے گریبوں میں تقسیم کرنے کے وہ اپنا مال جمع کرتا تھا وہ الگ چھپا کے رکھ دیا کرتا تھا گریبوں کے حق کو ان تک نہیں پہنچاتا تھا غریبوں میں تقسیم نہیں کیا کرتا تھا تو اسی وجہ سے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا لوگ اسے بہت بڑا سمجھتے تھے لوگوں کو اس کی حقیقت نہیں معلوم تھی جب وہ مر گیا لوگ آئے اس کو دفن کرنے کے لیے تو میں نے کہا کہ تم لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہو لیکن یہ بہت بیکار انسان ہے بہت خلاب انسان ہے لوگوں کو لوٹنے والا انسان ہے غریبوں کا حق مارنے والا انسان ہے لوگوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو کہا میں سچ کہہ رہا ہوں اگر جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ حد سلمان فارسی بین فرماتے ہیں میں ان کو لے کے گیا اس جگہ پر جہاں اس نے سونے کو چھپا رکھا تھا گھڑوں میں سونا بھر کے رکھا تھا لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ بہت سارے گھڑے بہت سارا سونا رکھا ہوا ہے بہت سارا مال و دولت ہے تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ بہت برا انسان تھا لوگوں نے پھر اسے سولی پر چڑھا دیا پتھر مار مار کے اس کا جسم چھلنی کر دیا اور وہ جو مال و دولت تھا وہ غریبوں میں تقسیم کروا دیا اب وہاں پر دوسرے راہیب کو رکھا گیا اس عبادت خانے میں دوسرا راہیب آ گیا وہ باقی بہت اچھا تھا جب وہ مر گیا جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں اس کا انتقال ہونے سے پہلے سلمان فارسی نے پوچھا میں کس کے پاس جاؤں کہاں جاؤں جو بہت اچھا راہیب ہو جو واقعی نیک ہو جو واقعی لوگوں کا حق مارنے والا نہ ہو اس راہیب نے مجھے ایک جگہ کا پتہ دیا اور کہا وہاں چلے جاؤ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی راہیب نہیں ہے میں وہاں سے روانہ ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں اس راہیب نے مجھے بتایا تھا اس راہیب کے پاس جیسے ہی پہنچا تو واقعی وہ مجھے بیسائی ملا جیسا اس نے بتایا تھا اس کی خدمت میں میں لگ گیا اس سے نصرانیت کے بارے میں پوچھتا تھا وہ مجھے بتاتا تھا ایک ایک بات مجھے بتاتا تھا میں اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا ایک دن آیا کہ اس کا بھی انتقال ہونے والا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے تو اس نے کہا کہ فلن جگہ ایک راہیب ہے جو بہت ہی اچھا راہیب ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسا راہیب نہیں ہے جو تم جس کے پاس جاؤ جو نیک ہو تو میں اس کے کہنے پر اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد میں اس راہیب کے پاس گیا اس طریقے سے میں راہیبوں کے پاس جاتا رہا اس راہیب کے پاس گیا اس کی خدمت میں رہا باقی وہ ویسا ہی پایا جیسا اس نے بتایا تھا لیکن اس راہیب کا بھی تھوڑے دنوں کے بعد انتقال ہونے والا تھا وہ آخری راہب تھا میری اس جندگی میں تو میں نے اس راہب سے پوچھا کہ حضور مجھے اب بتائیے کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے اس راہب نے کہا اس دنیا میں اب میری نظروں میں کوئی ایسا راہب نہیں ہے جس کے پاس تم جاؤ جس کے پاس تم جا کے رہو جس کی تم خدمت کرو لیکن ہاں اب تم کسی راہب کے پاس مت جاؤ اب تم وقت دیکھو اب تم ٹائم دیکھو وہ دن آنے والا ہے وہ گھڑی آنے والی ہے کہ مدینے میں ایک بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ آنے والا ہے وہ دن قریب آ رہا ہے اب میں تو جا رہا ہوں اب کوئی راہب تمہیں نہیں ملے گا اب جس کے پاس تمہیں جانا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی بن کے آئے گا جس کا نام محمد ہوگا حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کی نشانی تو بتائیے اس کی نشانی کیا ہوگی وہ راہب کہتا ہے اس کی تین نشانیاں ہوں گی پہلی نشانی وہ ہے کہ وہ حدیعہ قبول فرمائیں گے دوسری نشانی وہ ہے وہ صدقے کا کھانا نہیں کھائیں گے اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی میرے بیٹے تم اس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملاقات کرنا ضرور ملنا اتنا کہنے کے بعد وہ راہب انتقال کر گیا وہ راہب بھی اس دنیا سے چلا گیا میں سوچ رہا تھا کہ میں عرب شریف کیسے جاؤں میرے پاس تو کچھ ایسا سامان نہیں ہے کچھ ایسا سادھن نہیں ہے کوئی سواری نہیں ہے کیسے جاؤں تو مجھے خبر ملی کہ ایک قافلہ عرب شریف جا رہا ہے تو جب میں اس راہب کے پاس رہا کرتا تھا میں نے رقم تھوڑی جمع کی تھی تو میں نے کچھ بکریاں اور کچھ گائے لے لی تھی جانور لے لیے تھے تو میں نے ان جانوروں کو ان قافلے والوں کے حوالے کر دیا کہ اگر تم مجھے عرب شریف لے چلو گے تو یہ جانور یہ گائے اور بکریاں میں تمہیں دے دوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قافلے والوں کو یہ گائے اور بکریاں دے دی اور ان کے ساتھ روانہ ہو گیا اب یہ قافلہ چلنے لگا عرب کی اور جا رہا تھا لیکن جب بادی قرآن میں پہنچے تو قافلے والوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا مجھے اس کا غلام بنا دیا یہودی مجھے اپنے شہر لے گیا وہاں میں نے بہت کھجوروں کے درخت دیکھے میں نے سوچا شاید یہی وہ شہر ہے جس کے تعلق سے راہب نے مجھے بتایا تھا چنانچہ میں اس یہودی کے ہاں کام کرتا رہا اس کا غلام تھا تو ایک دن اس کا چچا ذات بھائی آیا اس یہودی نے مجھے اپنے چچا ذات بھائی کے ہاتھ بیچ دیا میں اب اس کا غلام بن گیا چنانچہ وہ اس کا چچا ذات بھائی مجھے لے کر مدینہ منورہ پہنچا اللہ کی قسم جب میں مدینہ منورہ پہنچا میں بہت خوش تھا میں بہت خوش ہو گیا کہ جس جگہ میں آنا چاہتا تھا آج اس جگہ آ گیا جو نشانیاں مجھے راہب نے بتائی تھی کہ وہاں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہوں گے اور وہ میں نے وہاں پا لیے اب میں منتظر تھا کہ میرے کانوں میں وہ صدا گنجے کہ اس پاکیزہ ہستی نے مدینہ منورہ کو نوروار کر دیا ہے اس کی آمد کی خبر سابقہ آسمانی کو تم میں دی گئی ہے بلاخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں میں کھجوروں کے درخت پر چڑھا ہوا تھا میں کھجوریں توڑ رہا تھا وہی میرا مالک آیا اور چیختہ چیختہ کہنے لگا اللہ پھلا قبیلے کو برباد کرے وہ لوگ مقام قبعہ میں جمع ہیں اور ایک ایسے شخص کا دین قبول کر چکے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا نبی کہتا ہے اس قبیلے کے اکثر لوگ اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ کر ایمان لا چکے ہیں جب میں نے اپنے مالک کے چچا ذات بھائی کی یہ بات سنی تو میں اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہو گیا کہ گویا کہ میں اس کے اوپر گر جاتا لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ منزلیں قریب ہیں اس ذات سے ملنے والے ہیں جس کے تعلق سے راہیب نے بتایا تھا وہ ذات آج ایسا لگتا ہے مل جائے گی وہ نیچے اترے حدث سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نیچے اترا میں نے اپنے مالک کے چچا ذات بھائی سے کہا ذرا دوبارہ بتانا تم کیا بتا رہے ہو چب میں نے اتنا کہا نا تو اس کو غصہ آگیا اس نے ایک تھپڑ مجھے مارا اور کہا اپنے کام سے کام رکھو سلمان فارسی کہتے ہیں میں دل میں تو بڑا خوش تھا کہ لگ رائے وہ گھڑی آنے والی ہے اس ہستی سے ملنے والا ہوں جس کے تعلق سے راہیب نے بتایا تھا بڑے خوش تھے دل میں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ رقم جمع کر رکھی دی میں اس رقم کو لے کر چکے سے بازار گیا بازار سے کچھ کھانے کی چیزیں خریدی اور خریدنے کے بعد اس نبی کا پتہ ڈھونٹے ڈھونٹے اس نبی کی بارگاہ میں چلا گیا اور جانے کے بعد میں نے وہاں پر جا کے اور کہا کہ حضور میں یہ چیزیں لیا ہوں کھانے کی صدقہ لیا ہوں اس صدقے کو آپ لے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلایا اور کہا یہ صدقے کی کچھ چیزیں ہیں یہ لو کھاؤ پھر میں واپس چلا آیا پھر میں نے کچھ رقم لی اور بازار گیا کچھ دنوں کے بعد بازار گیا وہاں سے میں نے کچھ چیزیں لی اور پھر میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے کہا حضور یہ میں کچھ چیزیں لیا ہوں آپ کے لیے آپ کے صحابہ کے لیے یہ کھا لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا خود بھی وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میری دوسری بھی نشانی پوری ہو گئی کچھ دنوں کے بعد میں جنت البقی کی طرف جا رہا تھا دیکھا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اب میرے دل میں تو یہ تمنا تھی کہ وہ آخری نشانی پوری ہو جاتی تو میں مطمئن ہو جاتا دو نشانی تو پوری ہو گئی آخری نشانی بچی ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو چادریں اڑے تھے حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی ہبا کا جھوکہ آ جائے کہ حضور کی چادریں اڑ جائیں اور جو مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان ہے اس کو میں دیکھ لوں چوم حضور کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں کیونکہ آخری یہ نشانی بچی تھی اس کے بعد وہ پوری نشانیاں پوری ہو جاتی حضور نے ان کے دل کا حال جان لیا دونوں چادروں کو پھینک دیا سلمان دیکھ لے تو آخری نشانی پوری کرنے کے لیے آیا ہے وہ آخری نشانی پوری کر لے حضرت سلمان فارسی نے دیکھا دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی سلمان فارسی نے جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا آگے بڑھے مہر نبوت کو چومنے لگے چپٹ گئے چومنے لگے چومنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بس کرو سلمان فارسی قدموں پہ گر گئی یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے بڑا انتظار دیکھا یا رسول اللہ